میں ایک ریسرچ پروزیکٹ میں کام کر چکا ہوں CSIR اور وہ ریسرچ پروزیکٹ تھا فنڈامنٹل فیفٹ فورس کا آپ جانتے ہیں یونیورس میں فور فنڈامنٹل فورسز ہیں ہماری ایک کلپنا ایسی ہے کہ وہ فیفٹ فورس بھی ہے کوئی اور وہ انٹی گریوٹی ہے اس کے لیے میں نے میتمیٹیکل فاؤنڈیشن تک ڈبلپ کیا تیلت ایزمشنز تھے پھر میتمیٹیکل فاؤنڈیشن میں میں گیا ایکسپریمنٹل ویریفیکیشن کا کام ہم نے شروع کیا اسی سمیں ہمارے یہ بارے میں خبر لگ گئی جرمنی کے کچھ ویگیانکوں کو وہاں پر ایک میکسپلنگ ریسرچ انسٹیوٹ ہے ان کو پتا چل گیا کہ ہندوستان میں ایسا کچھ کام ہو رہا تو انہوں نے ہم کو آفر کر دیا کہ اب تو آپ یہاں آجائیے یہاں بھی کریں ہم آپ کو بلینز آف ڈالر پروائیڈ کریں تو ہم نے کہا نہیں جی یہ سمبھو نہیں ہے ہمیں تو ہمارے دیش میں کچھ کرنا تو کہنے لگے آپ کے دیش میں تو فیسلٹیز نہیں ہیں تو میں نے کہا نہیں ہے تو کیا ہو جگبیش چندر بسو نے جب کام کیا تھا تو ان کو بھی فیسلٹیز نہیں تھے تو کیا وہ امریکہ بھاگ دے تھے ریسرچ کرنے کے لئے وہ یہی پہ رہ کے کام کرتے تھے تو پھر انہوں نے دھمکی دینا شروع کیا کہ ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے پھر گورمنٹ آف انڈیا کو انہوں نے کہا کہ آپ تو پریشرائز کریے ان لوگوں کو ایک گروپ تھا ہمارا وہ گروپ کے ویگیانے کس کام میں لگے ہوئے تھے تو وہ کہتے تھے ان کو پریشرائز کرو پیسے کی مدد سے کسی بھی مدد سے یہ ہم کو یا تو سرنڈر کر دیں گے پوری ریسرچ یا یہ تیہ کرنا ہے کہ پیٹنٹ ہم نہیں لیں گے وہ لیں گے جرمنی والی میں ایکسپلینڈ ریسرچ انسی تو میرے مند میں کیا ریاکشن تھا وہ میں بتاتا ہوں ایک راستہ یہ تھا کہ میں سرنڈر کر دوں میری ریسرچ کو کچھ پیسہ مجھے مل جائے میں کروڑ پتی ہو جاؤں مجھے کا جیون بتاؤں یا جرمنی چلا جاؤں ایک اور راستہ تھا کہ میں ان سے جھگڑا کروں اور کہوں کہ سوال ہی نہیں اٹھتا یہ میرا ہے میں رکھوں گا تم کو انٹرنیشنل کورٹ میں جانا ہے وہاں چلے جاؤ ویپو میں جانا ہے وہاں چلے جاؤ میں تم کو فائٹ کروں گا میں ایسا کروں گا میں ایسا کروں گا تیسرا اور آخری راستہ تھا جو ہم کو بہت پسند آتا ہے کہ ہم ریسرچ کریں گے پیٹنٹ ان کو ہو جائے کوئی فنڈمنٹل فیفٹ فورس ہے اور یہ بھی تیہ ہو جائے کہ وہ انٹی گریوٹی ہے تو یہ جو سیٹلائٹ کمیونکیشن کا فیلڈ ہے یہ تو ہمارے لیے بلکل کھل جائے گا بہت اپار سمبھاونا ہے اس میں ہو جائے اور ہم بہت کم پیسے میں دنیا کے ماستر ہو سکتے اگر یہ ہمیں تیہ ہو جائے تو مجھے لگتا تھا کہ ہمارے ہاں ٹیکنالوجی بنے گی تو کیا راستے پر جائے گی ہم ٹیکنالوجی بنائیں گے تو سیٹلائٹ میں اتنا ہی تو کریں گے کہ پتہ لگائیں گے اپنے ہندوستان کے رسورسز کے بارے میں اسٹار وارس تو نہیں کرنے والے اب امریکہ کے پاس اگر یہی ٹیکنالوجی پہنچ جائے گی تو وہ تو اس کو سٹار وارس میں یوز کریں گے ایراک کو بم ماریں گے ایران کو بم ماریں گے افغانستان کو ماریں گے اس کو ماریں گے تو میرے مند میں آیا کہ یہ بندی کر دو نہ کم ہماری گورنمنٹ کا کوئی بھروسہ نہیں کب وہ جرمن کے سامنے سرنڈر کر دیں گے اور کہیں گے اچھا چلو اتنے بلین ڈالر ملتا ہے تو چلو لے لو تو گورنمنٹ کا چونکہ بھروسہ نہیں اور اپنے کو ان سے جھگڑا نہیں کرنا تو ایک راستہ ہم نے دون لیا کہ اس پروجیکٹ کوئی بند کر دو تو میرے جو گائیٹ تھے ڈاکٹر ایم پی کوشک انہوں نے کہا کہ جب ہماری طاقت اور ایسیت ہوگی پھر بند کریں گے پھر شروع کریں گے ابھی فیلال بند کر دو تو ہم نے پروجیکٹ بند کر دیا تو یہ کونسپٹ کی بات ہے اب میرے دماغ میں جب بھی اس بات کو لے کے بچار آتے تھے آج بھی آتے ہیں یا پہلے بھی آتے تھے تو میں یہی سوچتا تھا کہ میرے اس ریسرچ کا کام اگر میں کوئی استعمال کروں گا کوئی ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں جاؤں گا تو مجھے تو سیٹلائٹ کے فیلڈ میں ہندوستان کو کچھ آگے لے جا دیں کی بات سیل سفیشینسی کی بات دکھتی تھی ان کو کیا دکھتا ہے کہ اس کو ہم یوز کر کے دنیا کے اوپر راج کریں گے سٹار وارس کے ماسٹر ہو جائیں گے ہم مسائلز کو ایسے ڈیزائن کریں گے ویسے ڈیزائن کریں گے یہ سب اس میں جاتا ہے تو یہ جو سیولائزیشنل کانسپٹ ہے یہ ٹیکنالوجی کے ڈیولپمنٹ میں بہت بڑی بھومی کا نوہ دا ہے ہماری سیولائزیشن کی جو ماننیتائیں ہیں اسی کے حساب سے ہم ٹیکنالوجی بناتے ہیں اور ہماری جو ماننیتاؤں کے بھرد ہے وہ ٹیکنالوجی میں ہم نہیں جاتے ہیں اب پچھلے بیس سالوں سے کیا ہو گیا ہے کہ یوروپ کی جو ماننیتائیں ہیں سیولائزیشن کی اس کے آدھار پر انہوں نے جو ٹیکنالوجی کا ڈیولپمنٹ کیا ہے وہ ڈیولپمنٹ کے آدھار پر انہوں نے بہت ساری ایسی ٹیکنالوجی بنائی ہے جو دنیا کا ناش ہی زیادہ کرتی ہے فائدہ تو بہت کم کرتی ہے آپ دیکھ لو یوروپ اور امریکہ کے پاس اس سمیں جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے اگر آپ اس کو کلیسیفائی کرنے کی کوشش کریں تو سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ ٹیکنالوجی ان کی ایسی ہے جو ماس ڈیسٹریکشن کی ہے سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ اور اس میں بلینس آف ڈالر نہیں ٹریلینس آف ڈالر کا انویسکمنٹ ہے اور ہم نے جو ٹیکنالوجی بنائی ہے پچھلے پچاس سال میں یا پچپن سال میں اب آپ کو ایک چیز اور بتا دوں ٹیکنالوجی اچھی یا بری نہیں ہوتی کبھی بھی کبھی بھی اچھی بری ٹیکنالوجی نہیں ہوتی یہ چاکو ہے نا نائف ہے یہ اچھا اور برا کچھ نہیں ہوتا یوز کرنے والے کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس کا کیا استعمال کریں آپ چاکو سے کسی کی جیب کاٹ سکتے ہیں کسی کا پیٹ پھار سکتے ہیں اور اس چاکو سے کیلہ کاٹ سکتے ہیں پٹیٹو کاٹ سکتے ہیں سبجی بنا کے کھا سکتے ہیں چاکو ایک ٹیکنالوجی ہے نا اب اگر آپ یہ ویسٹرن لوگوں کے ہاتھ میں دو دو گے تو وہ پیٹ پھارنے کا سوچیں گے جیب کاٹنے کا سوچیں گے اور اندوستانی یا ایسٹرن لوگوں کے ہاتھ میں دو گے تو وہ سبجی بنا کاٹتے ہی کھائیں گے وہ کسی کی گردن کاٹنے کا بھی نہیں سوچ سکتے کہ یہ چاکو گردن بھی کاٹ سکتے ہیں اور اگر آ گیا ہے گھر میں نا تو بڑے سمحال کے رکھیں گے اس کو لیکھتے ہیں نا چھوٹے گھر میں بچے ہوں چاکو بھی رکھا ہو تو کیا کریں گے بچے کو کہیں گے لوگ کٹو اپنی انگلی پیٹ اری ری چھونا نہیں چھونا نہیں چھونا نہیں یہ کونسپٹ ہے میں نے اس سے کچھ نقصان نہیں کر لینا تو مکنہ میں نے ہمیں معلوم ہے کہ وہ ٹیکنالوجی سے نقصان بھی ہوگا فائدہ بھی ہوگا اس لیے یہ ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہئے کہ ٹیکنالوجی اچھی ہے خراب اسٹار وارس کی ٹیکنالوجی اچھی ہے خراب ہے ان کے لیے بہت اچھی ہو سکتی ہے میرے لئے خراب یہ ریلیٹیوٹی کا سوال ہے میرے لیے میرے کونسپٹ میں سٹار وارس بہت خراب ہو سکتا ہے ایٹم بم بہت خراب ہو سکتا ہے ہائیڈروجن بم بہت خراب ہو سکتا ہے کیمیکل بم بہت خراب ہو سکتا ہے انٹریکس بہت خراب ہو سکتا ہے لیکن یوروپ اور امریکہ کے لیے ہو سکتا ہے وہ بہت اچھا ہو کیونکہ انہیں اپنا ادش حاصل کرنے میں وہ ٹیکنالوجی کی مدد ملتی ہے تو وہ کریں گے ان کے لیے بہت اچھی ہو سکتی ہے تو یہ بحث نہیں چلتی کبھی بھی دنیا میں کہ یہ اچھا ہے یا یہ برا ہے یہ بھی بحث نہیں ہوتی کبھی بھی کہ ان کی ٹیکنالوجی اونچی ہے اور ہماری نیچ ہے